حضرت امام ربانی مجدل افثانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک نام دیا ہے وہ فرماتے ہیں اس کا نام ہے دیدِ قصور دیدِ قصور کا معنی اپنے قصور نظر آ جائیں اپنی غلطیاں نظر آ جائیں اپنے عیب نظر آ جائیں حضیح مبارکہ ہے خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو لوگوں کی بجائے اپنے عیب تلاش کرنے میں مشغول ہو مبارکہ اس بندے کے لیے جس جو اپنے عیبوں کی تلاش میں لگا رہے اور اس کے وجہ سے لوگوں کے عیب دھونڈنے کی اس کو فرصت ہی نہ ہو ٹائم ہی نہ ہو سوچے ہی نہیں غیر کہ بھائیں شیطان ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے عامال کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں تو ہم اپنے دل میں اپنے عقیدت مند بنے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دل میں اپنے عقیدت مند بنے ہوتے ہیں ہم تو بڑے اچھے ہیں ایک آدمی خواب سنانے لگا کہ جی مجھے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور وہ فرض نمال نہیں پڑتا تھا اور وہ بڑا خوش تھا کہ جی میرا تو کیا مرتبہ کہ مجھے تو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی بھئی نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہونا بہت بڑی نعمت ہے لیکن کیا فتح کہ صحیح زیارت تھی بھی یا نہیں کیونکہ جب میں نے اس سے تفصیل پوچھی تو جو لباس تھا وہ عام لباس تھا جو عام انگریزوں والا لباس ہوتا ہے ایسا کیسے فوسیبل ہے کہ اللہ کے عقید صلی اللہ علیہ السلام کی کوئی زیارت کرے اور نبی علیہ السلام کے مبارک کپڑے جو ہیں وہ آپ کی سنت مبارکہ کے حلاف ہو کیسے ہو سکتے تو زیارت بھی اس کو ایسی ہوئی اور اس پر وہ اتنا خوش کی اس کو احساس ہی نہیں کہ میں تفرد نماز دنی پڑتا شیطان ایسا بدبخت دشمن ہے خواب میں کچھ دکھا کے اپنا عقیدت مند بنا دیتا ہے اور بندہ پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو دوسروں کی چھوٹی سی غلطی بھی اس کو بڑی نظر آتی ہے اور اپنے بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں اس کو بھی اس کو خیال نہیں ہوتے عجیب بات ہے کہ انسان دوسرے کی غلطی کا شک ہونے پر اس سے نفرت شروع کر دیتا ہے دوسرے کی غلطی کا شک ہونے پر اس سے نفرت شروع کر دیتا ہے اور اسے اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے پھر بھی اپنے نفس محبت کرتا ہے یعنی اپنے عیبوں کا تو اس کو یقین ہے نا کہ میں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں پھر بھی اپنے نفس محبت کرتا ہے اور دوسروں کے بارے میں ایک گمان آتا ہے شک آ گیا اور دوسرے سے نفس سے شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالی بندے کے عیب اس کے اوپر کھول دیں یہ اللہ کی بڑی نعمہ گیا ہے جس کے لئے دعائیں بھی کرنے چاہیے ہیں ہمارے میں شاید نے لکھا ہے کہ دوسروں کے عیب نکالنے سے انسان کے اپنے عیب اس سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں